جلد کی کوئی بیماری ہو اس کا علاج قرآن میں مجود ہے حضرت عیوب علیہ السلام کو جو بیماری لگی نا وہ جلد کی بیماری تھی تو اللہ نے قرآن میں وہ بات نقل کی ہے کہ میرے بندے عیوب نے مجھ کو نادا کی مجھ کو پکارا کہ اللہ مجھے شیطان نے ذر پچارک کی ہے یہ جلد کی بیمارییں زیادہ تر شیعتین کی وجہ سے ہوتی ہیں تو اس کا علاج قرآن سے ہے مٹی سے ہے ایک دم ہے ایک شفاہ ہوتی تھی بعد میں وہ مسلمان ہوگی اس وقت جو یہودیہ تھی آ کر عرض کرتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جدی پشتی ایک دم جانتے ہیں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں وہ دم کر لیا کروں پھوڑے پھنسی کا دم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے سامنے اس کو پڑھو اس نے پڑھا جب اس نے پڑھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری فلان بیوی کو بھی سکھا دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دم کو کرتے کسی پھوڑے پھنسی پر اس دعا کو آپ زمین پر پہلے انگلی رکھتے یہ دعا پڑھتے پھر اس جگہ لگا دیتے اللہ اس پھوڑے کو اس پھنسی کو ٹھیک کر دیتے ازما کر دیکھو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا دعایں ہیں دونڈو تو صحیح ہم تو ریڈی میٹ کام کرتے ہیں نہیں کہ تو اسی کچھ کرو سانک ہے ہم جو کرتے رہیں بس تم ہی کچھ کرو دعاوں کی کتابیں دودھ روپے دردس روپے بیس ویس روپے کیا جیگوں میں کب دھروں میں سجا کرنا رکھو ان کو پڑھو بچوں کو پڑھاؤ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ بسم اللہ تربتے ہو اور دینا دریکہ دبا دینا یو شویس کے منہ دیس میں رکھو